السلام علیکم کیسے ہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین مسجد اقصہ کی تعمیر کیسے ہوئی آئیے جانتے ہیں آج کی اس بیڈیو میں بیت المقدس بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے القدس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء اکرام کے مزارات بہت ہیں اس لئے اسے قدس کہا جاتا ہے یہ انبیاء اور صلاحہ کا مرکز رہا ہے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا مزار قدس اور عالم اسلام کے مشہور و معروف مسجد اقصہ بھی اسی شہر میں واقع ہے کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وسیعت فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی ابھی ایک سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا آپ نے گسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے عصہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی آپ اسی طرح عصہ پر ٹیک لگائے رہے پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت بھی مل جاتی تھی اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کبھی آرام فرما لیتے تھے حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں حمد نہ تھی چار سال تک دن رات برابر کام کیا اور جب کام پورا ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاتھی اسا مبارک ٹوٹنے لگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے جناتوں نے یہ دیکھا تو جنات کی جماعت وہاں سے بھاگ گئی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگے مرمر ہیروں موتیوں اور یاکوتوں سے بنوایا موسیقی 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 موسیقی